سوال ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں دم کرنا اور تعویز لکھنا یہ جائز ہے دم کرنا قرآن مجید کا نبی علیہ السلام کی سنت کا حدیث کا یا ایسے الفاظ کا جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو یہ تو بلا نزا اور بلا اختلاف جائز اور درست ہے اب جو لوگ قرآن اور حدیث کا تعویز لکھتے ہیں قرآن اور حدیث کا تعویز لکھتے ہیں تعویز جو لکھنے والے ہیں مروجہ یہ تو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے کیوں کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے کوچھے موچھے مارنا گندے خط کے ساتھ لکھنا یہ اسلام کے اندر نجائز اور آرام ہے علماء کے بارے میں غصہ اپنے دماغوں سے نکال دیں ہمارے لئے قرآن حجت ہے حدیث حجت ہے صلف کا فہم حجت ہے ہمارے لئے بعض علماء یہاں کوئی مولوی حجت نہیں ہے بعض مولوی زنا بھی کرتے ہیں بعض مولوی شرابیں بھی پیتے ہیں بعض مولوی چندے بھی کھا جاتے ہیں بعض مولوی ویشی جٹ بھی بن جاتے ہیں ڈانگ چلانا شروع کر دیتے ہیں بعض مولوی کیا ہے چھوڑیں بعض مولویوں کو اب دیکھیں سبحان اللہ اب بات سمجھیں جو تعوید ہے پہلی بات ہے کہ جو تعوید لکھنے والے ہیں وہ کوچے موچے مارتے ہیں شکستہ خط گندے خط کے ساتھ لکھتے ہیں یہ جائز نہیں ہے پھر اس کو مروڑی دے دینا یعنی ایسی صورت میں بنا دینا اتنا سا ٹکرا چنے کے برابر دال کے برابر اس طرح قرآن مجید کے ساتھ کرنا بھی جائز اور درست یہ دو باتیں ذرا سنتے جائیں جو علماء اس کے جواز کے قائل ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ ہی پناہ دیتے ہیں نا قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت کے ساتھ پناہ دینا جائز اور درست ہے جہاں تک یہ بات ہے یہ بات بڑی وزنی ہے جہاں تک یہ بات ہے یہ بات بڑی وزنی ہے وہ کہتے ہیں کہ خوش خط کاغذ کے ایک ٹکرے پر لکھیں اور وہ ٹکرا جو ہے اس کے گلے میں ڈالیں جو پڑ نہیں سکتا جیسے بچہ ہے ایک صحابی تھے انہوں نے اپنے بچے کے گلے میں تعوض لکھتا تختی ڈال دی اور جب وہ بچے یاد کر لیتے وہ تختی اتار دیتے بات کی سمجھ آرہی ہے میں نے پہلے کہا ہے کہ مروجہ تعوید نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے جو علماء اس کے جواز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں خوش خط لکھنا ہے موٹے جلی حروف کے ساتھ لکھنا ہے اور لکھ کر اس کو دینا ہے یا تو بڑا ہے دیکھ نہیں سکتا یا بچہ ہے پڑھ نہیں سکتا اور جب وہ یاد کر لے جب وہ یاد کر لے تو پھر اس کو رکھ دے اتار دے تلف کر دے جی میرے بھائی ٹھیک آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں علماء کو پیٹ لگا ہوا ہے ذرا سننا بات کو ایک بات کے دو پہلوں ہیں ہم گناہ کی مضممت تو کرتے ہیں لیکن گناہ کرنے کے جو اسباب ہیں ان کو باندھ نہیں کرتے نہ ان کی مضممت کرتے ہیں علماء کو پیٹ لگا ہے اور علماء کے پاس ہر طرح کے بندے پرسنلیٹی فتنے آتے ہیں اور علماء کو شیطان کہتا ہے دیکھ اس کے کتنے پیارے کپڑے ہیں کتنے پیارے جوتے ہیں اس کے پاس کتنی اچھی گاڑی ہے اس کا گھر کتنا اچھا ہے خواہشات کا جب سلاب آتا ہے تو پھر لالچ پیدا ہوتی ہے پھر جب لالچ ہوتا ہے تو کاروبار ہوتا ہے آپ تعویز کے کاروبار کی بات کر رہے ہیں کیا تقریر کا جو کاروبار ہے وہ نہیں ہو رہا اگر تعویز کا کاروبار برا ہے تو تقریر کا کاروبار اچھا ہے ہاں سبحان اللہ تو آپ نے انصاف کی بات کرنی ہے کسی مولوی کے بارے میں غصہ آ جائے نا تو اگر آپ اس کی برائی کریں گے تو آپ گناہگار ہو جائیں گے وہ غیبت میں آ جائے گی کسی کے بارے میں غصہ آئے تو مومن آدمی کا پہلا کام ہے زبان کو زب کرنا بند کر لینا کہ یار میں اس کے بارے میں میرے سینے میں غصہ آئے اگر میں اس کے بارے میں بات کروں گا تو وہ غصہ شامل ہو جائے گا اور وہ برائی گناہ کے زمرہ میں آ جائے گا آپ دیکھیں مولوی جو ہیں وہ چندہ نہیں مانگتے نہ حق نہ جائز تقریر کا کاروبار نہیں کرتے پنیہ دار پہ یہ لینے تقریر کرانی ہے کرا رہا نہیں کرانی نہ کرا میری گھڑی فارچنر ہے اینا پٹ رہا ہولا اینا ڈیزل ہے اینا ڈریور لگ دے یہ ساری باتیں ایکسپوز ہو چکی ہیں تو تعویز کا کاروبار ہو تقریر کا کاروبار ہو تو یہ سب بھی غلط ہے اگر دین کے اندر مادیت آ جائے گی تو نبی علیہ السلام کی نیابت پھر کس نے کرنی گے اگر ہم مولوی فٹا رکھ لیں گے میٹر رکھ لیں گے ہر آنے جانے والے کو آمدنی کی آنکھ سے دیکھیں گے تو نبی کا نائب پھر کس نے بننا ہے میرا بھائی ایک دن مجھے کہنے لگا یارے انہی دنیا تیرے کو لندی یہ طرح سیر چھڑ دی رہی دی ہے سیر فجر تو لے کر راستہوں تک تیری جان نہیں چھڑ دی تیر دین دے کوئی شہر نہیں میں نے اس کو کہا کہ اگر ہم نے یہی سوچنا ہے کہ یہ دیں تو نبیوں والا کام کس نے کرنا ہے کس نے نبیوں والا کام کرنا ہے اگر ہم مولوی کاروباری ہو جائیں گے پھر تو قیامت تباہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جو مولوی کاروبار شروع کر دیتے ہیں دین کے نام پر وہ اپنی مسجدوں میں اپنے محلوں میں تباہی پھیر کر رکھ دیتے ہیں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں شہر میں دس مولوی تویز کا کاروبار کرتے ہوں گے لیکن نو سو نوے جو ہیں وہ کاروبار نہیں کرتے ہیں اب شیطان کیا کرتا ہے اکثر کی اچھائی عوجب کر دیتا ہے تھوڑوں کی برائی ہمارے سامنے لے آتا ہے آپ جہاں رہتے ہیں وہاں ایک مولوی ایسا کرتا ہوگا اور ارد گرد آجا ٹھیک ہے ایک ہی ہے ادھر دعا کریں آپ ان کیا کریں کیا کریں آج سے پہلے آپ نے نہیں کی لیکن آپ مجھ سے واضح کریں کہ غائبانہ اس کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس کو غنی کر اس کی اصلاح کر اس کی خیر کر ٹھیک ہے